بنو جانا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بنو کا علمناک واقعہ جو ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ان سے یعنی یک جہتی کا اظہار بھی کرنا ہے تازیت بھی کرنی ہے اور جو ظلم ہوا ہے وہ بربریت ہوئی ہے اس کی مضمت کے لیے بھی ہم عملی طور پر وہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آج کا یعنی معاملہ نہیں ہے جنوبی اظلامے تو تقریباً چالیس سال کا سلسلہ تو ہے ہی لیکن اب تازہ صورتحال میں دو مہینے ہوئے ہیں کہ ہر روز ایک نیز واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو جو بنو میں ہوا بہت افسوسناک واقعہ کے ایک پرامن ریلی اور پاسون یا امن مارچ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ریاست ان کو تحفظ دیتی یہ تو ان کو چاہیے کہ امن کے لیے دامات اٹھائے جب عوام خود اپنے لیے امن کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس سے بھی ان کو تکریف ہوتی ہے اور آج کل تو پاکستان میں مختلف سطح پہ افرہ تفری اور دشتگردی کا اظہار ہو رہا ہے کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی دشتگردی جو کہ آج کل جوڈیشری کی بھی دشتگردی جو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں انہوں نے تو ملک کا خانہ خراب کر دیا تو ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں پارلیمنٹ نے بھی عجیب عجیب فیصلے کرنے شروع کر دیا ہیں یعنی کوئی بھی ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ ہوش کے ناخن لے اور ملک کو اس طریقے سے چلائے کہ ملک چل سکے سارا نزل عوام پہ اتر آتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ جب آپ اپریشن کا اعلان کرتے تو کس لیے کرتے ہیں اپنے آپ کو تو درست کرو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو درست کرے یہ اونچ نیچ کی بات چھوڑ دے عدالت سے ٹکرو کی بات چھوڑ دے عدالت خود بھی راستہ اپنا سیدھا کر لے دوسروں کو تلقین کرنے کے بجائے عدالت بھی انصاف پہ مبنی فیصلے کرے یعنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مرضی کی بات کرتے ہیں اور چپ کرش اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تمام لوگوں کے نظر کو ہٹانے کے لیے انہوں نے عوام کو قربانی کا بکرہ بنایا ہے اور اس طریقے سے کہ سیدھی سی بات ہے کہ بہانہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ یعنی چینہ کی طرف سے ہے کہ سیپیک کے حوالے سے ہمیں امن چاہیے تو اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے دشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے لیکن جب آپ کو یاد ہے اس سے چند دن قبل جب بنو کا واقعہ ہوا تو امریکہ بحیثیت اسٹیٹ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا اور پاکستان کا تو معاہدہ ہے ہم تو اس جنگ میں شریک ہیں تو یہ بات تو لوگ بھول گئے تھے کہ اب تو وہ افغانستان سے نکل پڑا ہے باک کے امریکہ تو اب تو ہمارا اور ان کا یعنی لوگ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا کیسے ختم ہوا انہوں نے تو اعلان کر دیا وہی پرانا یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو کہ امریکہ اور زیوالحق تھا آج ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ ہے وہی گڑ جوڑ ہے اور انہوں نے پیسے دے رکے ہیں تو ہم ڈالروں کے لیے مزید مرنا نہیں چاہتے کہ ڈالروں کو حلال کیا جائے اور ہمارے قوم سے اس طرح سے کیل کیل آ جائے یہ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو اس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو یعنی شاید ان کو پھر یہ سنبالنا مشکل ہو جائے گا وہ یہ کیل کیلنا چاہتے کہ اس طرح میں لڑائی ہوگی لوگ مریں گے امریکہ سے ڈالر آئیں گے ہم کہیں گے ہم نے دشتگردوں کو مار ڈالا تم پرامن شہریوں کو مارتے ہو یہ دشتگرد دشتگردوں کے خلاف تو یہ یعنی جو امن یا پاسون جو نکلاتا وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گوڈ اور بیٹ کے حوالے سے یہاں پہ دشتگردوں کو پناہ دے رکھی ہے کینٹ کے اندر پناہ دے رکھی ہے تم نے بنو کے اردگرد بھی پناہ دے رکھی ہے اور کینٹ کے اندر بھی پناہ دے رکھی ہے تو اگر تم خود ہی یعنی ایک ایسا مطالبہ جو عوام کر رہے ہیں تو کہہ دو کہ یہاں پہ نہیں ہے اگر ہے تو ہم ختم کر دیں گے شرافت سے بات مانی جائے اور ہم جو اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دشتگردی بھی ہے رات کو ٹی وی پہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی کہنے کی باتیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ دشتگردی بھی ہے اور لوگ جو ہے اپریشن کی مخارفت کر رہے ہیں تو چاریس سال سے تم نے کونسا اپریشن کامیاب بنایا ہے کہ اب اس اپریشن کا کل کل رہے ہو تم نے نہ مذاکرات نیک نیت سے کی نہ اپریشن نیک نیت سے کی تم نے اپریشن کے ذریعے بھی عوام کا بیڑا غر کیا اور ڈالر کا سودھا کیا اور مذاکرات میں بھی یہی راستہ تم نے اپنایا ہم عوام انیشنل پارٹی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے تم راستہ یعنی ہم بتاتے ہیں اور تم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے عوام کو اعتماد میں لوگے تو بات ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم زبردست ہی سب کچھ کروگے ہم عوام کے اعتماد اسی میں ہے کہ ہم تم پہ تو اعتماد کرے کہ تم جو کر رہے ہو یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں کہ امریکہ کے مفاد میں کر رہے ہیں بیرونی طاقتوں کے مفاد میں کر رہے ہیں تو چالیس سال سے ہمارا خون بے رہے ہیں مزید خون بے ہے گا تو اب پختون یعنی نیشن بحیثیت قوم اور ہم سارے پاکستانی اس حوالے سے ہم مزید قربانی کا بکرہ بننا نہیں چاہتے ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو ورنہ یہ تو اگر یہ افراتفری پیل گئی یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی یعنی اپنے لوگ ہوں گے اور اپنی سیکیورٹی جنسیاں ہوں گی اور یہاں پہ ایک بازار گرم ہوگا تو کون مرے گا ہم آپس میں مریں گے پالیسی کس کی چلے گی جو اوپر آرام سے بیٹے ہیں جو عدالتوں میں بیٹے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹے ہیں اور جو حکومت میں بیٹے ہیں پھر ہم اس ایوانوں میں بیٹے ہوئے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں جب تم امہیں آرام سے جینا نہیں دیتے تو پھر تو قوم مجبور ہوگی کہ آپ کا جینا بھی حرام کر دے لہٰذا اس حوالے سے یہ ہمارا پرامن احتجاج یعنی جو بنو میں ہوا ان سے یہ جہتی کے لئے وفت کی حصیت سے عوامی نشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے آج باچا خان مرکز سے ہم روانہ ہو رہے ہیں اور ہم امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں یہ آپ سن بھی لیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ تانہ دیا وہ کہہ رہے کہ عدمی تشدد سے بات نہیں چلے گی یعنی قوم اس کے لئے تیار ہے کہ آواز کرو کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے اور یہ بڑا پرانہ ہے لیکن ہم باچا خان کے پیروکار ہیں ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہتے گولی چلانے والوں کو بھی اکل کی بات کرتے ہیں کہ گولی سے بات نہیں بنے گی ہماری امن کی بات سن لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عدمی تشدد کی مضاہمت ہے ہم مضاہمت کی بنیاد پہ جا رہے ہیں ہم یہ مضاہمت کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی جنسیاں جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں غلط ہے یہ طریقہ کار جو آج پارلیمنٹ میں سکھ ہو رہا ہے غلط ہے یہ ایک دوسرے سے رساکشی کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا تو حکومت کو برا لگا تو آج حکومت سکور برابر کر رہی ہے تو کل کو پر عدالت برابر کرے گی لڑائی اصل میں کس کی ہے عدالت یعنی جوڈیشری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے یہ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم سیاسی لوگوں سے بھی اتجا کرتے ہیں کہ خدارہ اپنا کندہ کسی اور کو نہ دو سیاسی لوگ سیاسی لوگوں کی مخالفت نہ کرے یعنی اگر آج سیاسی لوگوں میں اتفاق نہ ہو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو یہ تو پھر ان لوگوں کے لیے راستہ ہوار ہو جاتا ہے جو غیر سیاسی لوگ ہیں جو ہر روز ہمارے یعنی مستقبل سے کہلتے ہیں ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے یعنی این کے طریقے جو ان کے اختیارات ہے وہ استعمال کرے غیر ضروری یعنی مداخلت بند کر دے عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا عدار اختیار ہے الیکشن کمیشن کو بھی کہتے ہیں اس نے بھی ایک بازار گرم کر رکھا ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے حدود میں اپنے اختیارات استعمال کرے اور پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں ایک وزیر ایک کہتے ہیں دوسرا وزیر دوسرا کہتے ہیں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہر وزیر کی اپنی اپنی پالیسی ہے یہ کوئی قوم ہے یہ کوئی ملک ہے تو ہم اس جنجٹ میں پڑے ہیں کہ پاکستان خود ایک ایسے مشکل میں پڑ چکا ہے کہ وہ ہماری قربانی دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظرے بھی ہٹ جائے آئی مف کا معاہدہ بھی چلتا رہے ان کے ڈالر بھی آتے رہے اور ہم مرتے رہے تو ہم یہ اس دفعہ اس طریقے سے کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے جب تک قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تب تک کوئی بھی اقدام چاہے مذاکرات ہو چاہے اپریشن ہو ہمیں کچھ بھی منظور نہیں عوام کو اعتماد میں لوگے اپارلیمنٹ کو اعتماد میں لوگے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لوگے آئین کے مطابق اقدامات اٹھاؤگے تب یہ بات چلے گی اس کے بغیر بات نہیں چل سکتی لہٰذا ہم یہی دعا کرتے کہ یہ جو ہم کافلہ یا وفد لے کے جارے تو خدا ہمیں راستے میں امن مہیا کرے اور پر امن طریقے سے ہم وہاں پہ پہنچ جائے اور ہم امن اور پیار کا پیغام ساری دنیا کو یعنی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ظلم بنو کے زمین پہ ہوا ہے تو ہم بنو کے زمین پہ وہاں پہ ساری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ امن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور تمام اکل کے ناخن لے کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرے گا تو وہ قومی مجرم بھی ہوگا عینی مجرم بھی ہوگا اور اگر ہمیں غیر یعنی عینی اور قانونی راستے کسی نے بن کی اور پھر کسی نے غیر عینی اور غیر قانونی راستے اپنائے تو تمام طرح جرم ان کا ہوگا جنہوں نے ہمیں اس اقدام پہ مجبور کیا بڑی میرہ بانی شکریہ یعنی عینی اور قانونی راستے موسیقی